موسیقی ہلو ایوری وان آئیے ہم میکروسافٹ ورڈ میں سٹاک چارٹ کے بارے میں سمجھتے ہیں سٹاک چارٹ ہمیں ایک خاص عرصہ کے لیے مختلف اشیاء کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤں کے روح جانات کے بارے میں بتاتے ہیں اس طرح کے چارٹ زیادہ تر انویسٹرز یا ٹریڈر یوز کرتے ہیں ان چارٹ کی مدد سے ہم قیمتوں کے روح جانات کو پرسیو کر سکتے ہیں اور ہم فیوچر میں ان چیزوں کے قیمتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مستقبل میں ہم کسی کمارڈٹی کے سٹاک کو زیادہ رکھے یا کم کرے تو سٹاک چارٹ انسٹ کرنے کے لیے آپ انسٹ مینیو پر کلک کریں چارٹ کا کمانڈ سیلیکٹ کریں یہ چارٹ کا ڈائلوگ باکس اوپن ہو جاتا ہے آپ اس میں سے سٹاک کا لی آؤٹ سیلیکٹ کریں اس میں سے کوئی بھی فارمیٹ آپ سیلیکٹ کریں ٹھیک ہے اور پھر اس کو اوپک کر دیں تو اس طرح یہ سٹاک چارٹ انسٹ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو یہ ڈیٹنگ ڈائلوگ باکس ہے یہ بھی اوپن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ رو ون میں یہ مجھے سیریز بتا رہا ہے یعنی کسی کمانڈیٹی کی ہائیسٹ پریس کیا تھی اور لویسٹ پریس کیا تھی for a given period of time جو مند بھی ہو سکتا ہے year بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح جو ہائیسٹ کے پریس کے کلوس کی وہ پریس کیا تھی تو ہم سپوز کر لیتے کہ سپوز ایک کمانڈیٹی کی پریس جنوری میں تھی ہائیسٹ پریسز کی 50 تھی ٹھیک ہے لویسٹ پریسز کی 20 تھی اور جو کلوسٹو ہائیسٹ پریس تھی تو وہ ہم فرض کر لیتے کہ وہ 40 تھی ٹھیک ہے اب ہم فرض کر لیتے کہ فیبرہ وری میں اسی کمارٹی کی پرائس جو تھی جو ہائیسٹ پرائس تھی وہ 45 تھی کہ جو لویسٹ پرائس تھی وہ 10 تھی اور جو کلوسٹو ہائیسٹ پرائس تھی ٹھیک ہے یعنی سکنڈ ہائیسٹ پرائس تو وہ 40 تھی ٹھیک ہے اب ہم فرض کر لیتے کہ مارچ میں پھر اسی کمارٹی کی جو ہائیسٹ پرائس تھی وہ 60 تھی ٹھیک ہے جو لویک پرائس تھی وہ 25 تھی اور ہے نہیں سکنڈ ہائیسٹ پرائس وہ ہم فرس کر لیتے کہ وہ مارچ کی مہینے میں 55 تھی ٹھیک ہے اسی طرح اپریل کا مہینے کا اور ڈگر مہینوں کی بھی ہم انٹری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سپوز اپریل کے مہینے میں ہائیسٹ پرائس 58 تھی ٹھیک ہے لویسٹ پرائس ہم فرس کر لیتے کہ 15 تھی اور جو� پرائس ہم سپوز کرتے ہیں کہ وہ 40 تھی ٹھیک ہے مجھے یہ بس یہ چار مہینوں کا میں صرف reflect کرنا چاہتا ہوں تو میں اس روے کو select کروں گا اور اس کو delete کروں گا ٹھیک ہے تو یہ چارٹ ہو گیا اب میں اس کو close کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں اس چارٹ کا style change کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کی visibility زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر click کرتا ہوں اس میں سے یہ والا style select کرتا ہوں ٹھیک ہے اب اس چارٹ میں ہم مختلف کردے اس کی behavior کو سمجھ دے اس چارٹ میں ایک خاص عرصہ میں کسی خاص کمارڈٹی کی قیمتوں میں اتار چڑھو کے رہچانات کو ورٹیکل لائنز کی طرح ریفلیکٹ کیا گیا ہے ان لائنز کا جو ٹاپ ہے یہ اسی عرصہ کے لیے اس کمارڈٹی کی ہائیسٹ پرائس کو ریفلیکٹ کرتی ہے جبکہ اس کا جو بوٹم ہے یہ اسی عرصہ کے لیے اس کمارڈٹی کی لویسٹ پرائس کو ریفلیکٹ کرتی ہے جو یہ ڈاٹ ہے یہ سیکنڈ ہائیسٹ پرائس کو ریفلیکٹ کرتی ہے یعنی price which is close to the highest price ٹھیک ہے اب اگر ان curves میں دیکھیں تو سب سے جو high curve سے وہ یہ اپریل کے مہینے کے curve ہے ٹھیک ہے اس curve میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قیمتوں میں اتار چڑھو بہت زیادہ رہی ہے یعنی highest price بہت زیادہ تھی اور پھر lowest price بہت کم تھی دونوں prices کے درمیان gap جاتا وہ بہت زیادہ رہا ہے ٹھیک ہے مارچ کے مہینے میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں high اور low price کے درمیان جو gap تھا وہ بہت کم رہا ہے اور اس کے علاوہ جو second highest price تھی یعنی price which is closest to the highest price تو ان دونوں کی درمیان gap کم رہا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح اس curve کے behavior کو دیکھ کر ان curves کی behavior کو سمجھ کر انویسٹر اور ڈریڈر مختلف decision لے سکتے ہیں اور یہ decide کر سکتے کہ وہ فیچر میں کسی commodity کی supply کو زیادہ رکھے یا کم رکھے stock کو کم رکھے یا زیادہ رکھے ٹھیک ہے تو یہ تمام decision پر investor اور trader لے سکتے اس chart پر ہم مختلف format بھی apply کر سکتے اس کے لئے ہم chart کو select کریں گے design menu پر click کریں گے اگر ہم 8 chart element کے command پر click کر دے تو پھر ہم chart کے title میں changes کر سکتے اس کے legend میں changes کر سکتے اس کے data میں changes کر سکتے اور all layout میں ہم تبدیلیا کر سکتے اگر ہم اس پر click layout کے format supply کرنا چاہے تو ہم click layout کے command پر click کریں گے ٹھیک ہے تو اس میں سے ہم پھر مختلف layout select کر سکتے suppose ہم یہ والا کرتے تو اس میں آپ دیکھ سکتے کہ curve کے ساتھ ساتھ اس کا جو data ہے وہ بھی reflect ہو رہا ہے curve کی نیچے tabulated form میں اس کے علاوہ ہم اس پر دیگر formats بھی apply کر سکتے format apply کرنے کے لئے آپ جو chart کے بارے میں میں نے دیگر ویڈیوز بنائی ہے تو وہ آپ ضرور دیکھ لے اس میں میں نے تفصیل سے سمجھائے کہ اس پر ہم مختلف format کس طرح apply کریں گے ہم اس chart کا type بھی change کر سکتے type change کرنے کے لئے میں change type chart type کے command پر کلک کرتا ہوں تو پھر یہ chart کا dialogue box open ہو جاتا ہے اور اس کی ہاتھ پہ مختلف type apply کر سکتا ہوں مختلف layout apply کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں اس کو اگر insert menu سے کرنا چاہو تو بھی کر سکتا ہوں insert menu پر کلک کروں گا chart کا command select کروں گا اور اس طرح یہ chart کا dialogue box open ہو جاتا ہے تو امید ہے آپ stock کے chart کو سمجھ گئے ہوں گے thank you very much موسیقی موسیقی موسیقی